اسلام علیکم اردو ٹیچر میں آپ کو خوشمدید کہتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سنتِ مرات النظیر کے حوالے سے سنتِ مرات النظیر کی تاریف یوں کی جا سکتی ہے کہ جب کوئی شائر اپنے کلام میں کسی ایک چیز کا تذکرہ کر کے اس سے متعلقہ دیگر چیزوں کا ذکر کرے تو پھر اسے سنتِ مرات النظیر کہا جاتا ہے یہ بھی یاد رہے کہ یہ اشیاء ایک دوسرے کی زد نہ ہوں ایک دوسرے کے متعزاد نہ ہوں مثال کے طور پر جب کوئی شائر با کا تذکرہ کرتا ہے اور اسی با سے متعلقہ دیگر اشیاء جیسے کہ بلبل، خوشبو، بہار، پھول، پتے وغیرہ کا تذکرہ کرتا ہے اس صورت میں ہم کہتے ہیں کہ یہ سنتِ مرات النظیر ہے مرات النظیر کے استعمال کی چند مثالیں ملاحظہ ہوں کسی کو چلتا ہوا دیکھ لیں تو چلتے ہیں غزال، مورنی، موجیں، نجم، زمانہ، گھڑی اس شیر میں شائر نے چلنے کا تذکرہ کر کے اس سے متعلقہ دیگر چیزوں کا تذکرہ کیا ہے ایک اور مثال دیکھئے کسی کی مد بھری آنکھوں کے آگے کچھ بھی نہیں تھکن، شراب، دبا، غم، خمارے، نیم شبی اس مثال میں آنکھوں کا تذکرہ ہے اور آنکھوں سے جھلکنے والی کئی فیات جیسے تھکن، شراب، دبا، غم اور خمار کا تذکرہ بھی موجود ہے یاد رکھیں کہ مرات النظیر میں جو الفاظ استعمال ہوں ان کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ آپس میں متعزاد نہ ہوں سامینے کرام یہ تھی ہماری آج کے مختصر ویڈیو اگر یہ مفید ہے تو پھر آپ اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ